اپنا ڈھائی کلو کا ہاتھ لے کر سنی دیول ایک بار پھر پاکستان کا ہینڈ پمپ اکھاڑنے آ رہے ہیں اپنی فلم گدر دو کے ساتھ جس میں ایک بار پھر سنی دیول کو سب ہی واپس تھی تارہ سنگھ کے خوبصورت کردار میں دیکھ پائیں گے نیڈر ساہ سی تارہ سنگھ بن کر ایک بار پھر سنی سب کی وارٹ لگانے آ رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ سنی دیول سے پہلے گدر ٹو میں تارہ سنگھ کا کردار کئی ابی نیتاؤں کو آفر ہوا تھا مگر کسی نہ کسی وجہ سے ان ابی نیتاؤں کو ریجیکٹ کر دیا گیا پر کیا آپ ان ابی نیتاؤں کو جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو چلیے آپ کو ان ابی نیتاؤں سے رو برو کرا کر ان کے ریجیکٹ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں نمبر ون سنیل شیٹی بولی وڈ کے جانے مانے ابی نیتاؤں سنیل شیٹی کو سب سے پہلے گدر ٹو فلم میں تارہ سنگھ کا کردار آفر ہوا تھا مگر انہوں نے اس رول کے لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ یہ زیادہ فیس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے نمبر دو آمیر خان اب بات کرتے ہیں بولی وڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کے بارے میں جنہیں فلم میں سنی دیول والا تارہ سنگھ کا کردار آفر ہوا تھا مگر جب انہوں نے سکرین ٹیسٹ دیا تو ان کی ایکٹنگ سبھی کو کافی اوور لگی اسی لیے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا نمبر دو اکشے کمار اپنی زبردست فلموں میں سبھی کو انٹرٹین کرنے والے اکشے کمار کو جب گدر ٹو مووی میں تارہ سنگھ کا کردار آفر ہوا تو انہوں نے رول کے لیے ہامی بھر دی مگر جب انہوں نے اپنا لک ٹیسٹ دیا تو ان پر سردار جی والا کردار بلکل بھی سوٹ نہیں ہوا جس کے چلتے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا نمبر فور سیف علی خان بولی وڈ کے نواب سیف علی خان کی بات کریں تو انہیں بھی گدر ٹو مووی میں سنی دول والا کردار آفر ہوا تھا جسے نبھانے کے لیے انہوں نے ہامی بھی بھر دی تھی مگر جب انہوں نے سکرین ٹیسٹ کیا تو یہ دھنگزے بنجابی نہیں بول پا رہے تھے اور ان کی ایکٹنگ میں نگٹیو شیڈ زیادہ ہی نظر آ رہا تھا اس لیے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا نمبر فائل سلمان خان بولی وڈ کے دمنگ سلمان خان کو بھی سنی دول کا کردار آفر کیا گیا تھا جسے یہ نبھانا بھی چاہتے تھے مگر ان کے پاس کوئی ڈیٹ نہیں تھی فلم کو کرنے کے لیے بس اسی لیے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا تو دوستو آپ کے حساب سے گدر ٹو مووی میں تارہ سنگھ کے کردار میں ان ابھی نیتاؤں میں سے کون جنچتا ہے آپ ہمیں اپنا جواب کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے